دیکھیں اس کے اندر جو پچھلا ایکٹ تھا وہ نائنٹین ایٹی فور کا تھا وہ ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں ہوا تھا اور کافی سارے ایشیوز جو ہیں آبیسٹی وہ فی کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کچھ مہینے کے بعد فیز کا ایشیو بنا ہوتا ہے ہر کچھ مہینے کے بعد آپ دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ ایشیوز آ رہے ہیں انہوں نے ایک دکان کھولی بھی ہے جہاں سے صرف آپ جا کے وہیں سے یونیفارم لے سکتے ہیں وہیں سے آپ بکس لے سکتے ہیں اور آپ کہیں سے نہیں لے سکتے ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ چیزیں انہوں نے کیم ہی ہیں اب آپ نے دیکھا وہ حراؤسمنٹ کا بھی جو آیا ایشیو جی so there are various things that have come in and what we have done is we have put everything in one place تاکہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہر چیز کو ایک جگہ بیٹھ کے discuss کیا جائے اور ایک جگہ بیٹھ کے i mean you know we should come to an agreement تاکہ جو parents ہوتا ہے چیزوں کا اور جو schools پہ بھی ہوتا ہے وہ بیٹھ کے ہم settle کر سکیں so i mean we have to جو associations ہیں کیا وہ اتنے open minded ہیں کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور پھر یہ جہاں پہ آپ انہیں limit بھی کر رہے ہیں ایک طرح سے دیکھیں وہ بیٹھے یا نہ بیٹھے میں دیکھیں جب آپ ایک election ہوتا ہے نا تو آپ اپنے representatives elect کر کے بھیج دیتے ہیں to make the laws and policy اب یہ laws اور policy بنانا government کا کام ہے so we're going to make the law we're going to make the rules and the regulations and everybody has to abide by them کچھ موٹی موٹی rules بتا سکتے ہیں اگر ہم اس کے چیدہ چیدہ نکات آپ سے پوچھ لیں کہ وہ کیا ہوں گے ابھی تک آپ کے mind کیا ہے آپ کی team آپ کے ساتھ کیا بیٹھ کر decide کر دیکھیں main چیزیں یہی ہیں جو جس طرح کے سب سے بڑا issue تو آپ کو پتا ہے fee کا issue ہے کیونکہ ہر school کئی دفعہ different طریقے سے چلا جاتا ہے اپنا fee کو hike کرنے کے لیے we have laid down certain things کہ جس کے اندر fee ایک formula کی اوپر بنائی جائے گی اور اس formula کے تحت مفی بڑھائی جائے گی ورنہ نہیں بڑھائی جائے گی دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح انہوں نے اچھا پھر school councils ہم بنانے جا رہے ہیں جو کہ public schools کے اندر ہیں private schools کے اندر نہیں ہیں ان school councils کے اندر student بھی involve ہوں گے parents بھی involve ہوں گے اور administration بھی involve ہوگی اور teacher بھی involve ہوں گے especially جو آپ نے اس harassment کا case دیکھا اس کی وجہ سے ہم نے یہ ڈالا ہے harassment کے case کے اندر ہم نے harassment کے lock اندر ہم نے ساتھ یہ بھی ڈالا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ اس teacher کو نکال دیا جائے گا after obviously proven اس کو fine بھی کیا جائے گا اور آپ دیکھنا کہ ان کو jail time بھی ہم نے پیچ میں لکھا ہے اور وہ دوبارہ کبھی کسی school میں کام نہیں کر سکیں گے اور جو اس لیے ہمیں curriculum کے اندر national curriculum ایک آنے والا ہے نا وہ تو federal government کی طرف سے آنے والا ہے تو کیا وہ ہی والا implement آپ لوگ بھی کرائیں گے یا آپ لوگ کے کوئی اس میں اور points ہیں جو national curriculum جو federal government دے رہی ہے اس کے علاوہ ہیں نہیں ہم نے ان کو اپنی input ساری دے دی بھی ہے جو پنجاب کی تھی باقی صوبوں نے بھی دے دی بھی ہے اب دیکھیں سارے سمجھتے ہیں کہ curriculum ایک ہونے کا مطلب ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ ایک جیسی کتابیں پڑھیں گے بلکل بھی نہیں وہ ہوتا ہے curriculum کا مطلب ایک framework آپ کو دے رہے ہیں وہ framework کے اندر سب نے پڑھائی کروانی ہے آپ وہ چاہے آپ وہ چاہے دس کتابیں ایکسٹر پڑھا دیں as long as you're covering everything that is in the curriculum that's all it matters آپ کی books بھی different ہو سکتی ہیں as long as وہ books جو ہیں وہ اس curriculum کو cover کر رہی ہیں جو بات ہے کہ سب ایک جیسی کتاب پڑھیں گے وہ ہے syllabus اور books سب یہ کرنا وہ آپ کبھی بھی نہیں کریں وہ بہت مشکل کام ہے صحیح جو معاملہ schools کے کھلنے کے حوالے سے ہے private schools 15 August کو school کھولنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں 15 ستمبر وہ بھی review کے بعد تو اب اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے جو بھی school کھولے گا اس کا اگر government نے اجازت نہیں دی ان کا school seal کر دیا جائے گا میں نے کل بھی دو school seal کروائے ہیں جو کہ چھپ کے کھولے بے تھے انہوں نے میں نے دو school seal کروائے دیا اچھا ٹھیک اچھا اب یہی معاملات ہوتے ہیں کہ regulatory authorities سر پہلے بھی ہو رہی ہیں اب آپ لوگ جو ذاتکار بنا رہے ہیں یہ کس طرح سے ان سے مختلف ہوگا کیونکہ regulatory authorities کا بھی رول ہم نے دیکھا کہ وہ کرتی کچھ نہیں ہے بنا ضرور دیتی ہیں حکومت regulatory authorities دیکھیں یہ تو صرف ایک act ہے جو ہم لے کر آ رہے ہیں it is not an authority really it's a private schools act authority بنانے کا مطلب ہے کہ آپ اور لوگوں کو نوازنا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو وہاں پہ job پہ لگا رہے ہیں اور آپ وہاں پہ جو پشلی government آپ کو پتا ہے کہ کتنی authorities بناتی رہی ہے ہم یہ authority نہیں بنا رہے ہیں ہم act لے کر آ رہے ہیں اور یہ act جو ہوگا this is inshallah going to be implemented by this government by me اور آپ دیکھنا کہ جس نے بھی میں نے کوشش کی ہے کہ جتنی چیزیں میں آکے کہتا ہوں بتاتا ہوں ان کو implement کرواتا ہوں so ہماری کوشش تو پوری یہ ہوگی کہ